السلام علیکم میرا نام احمد علی ہے میرے والد صاحب کا نام شوکت علی ہے میں اپنی افسی پری میڈیکل پنجاب گروپ اکولجیز چکوال سے کر رہا ہوں گو اور میرا تعلق بھی چکوال سے تو جو آج سرزگی کی طرف سے میں ٹاپک ملا ہے ڈسکشن کے لیے وہ ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری تو سب سے پہلے بے روزگاری کا مطلب بے روزگاری کا مفہوم کیا ہے کہ ملک میں آئے روز غربت بڑھتی جاری ہے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں پال پاتے اپنے کھرے لو اخراجات پورے نہیں کر پاتے اور بھی بہت سارے اس کی وجوہات ہیں بے روزگاری کی بے روزگاری کی بہت سارے سپٹمز ہیں جو میں سامنے آتی ہیں تو بے روزگاری کی ایک تو جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے بڑھتی ہوئی آبادی آئے روز آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کی آبادی میں کافی اضافہ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہمارے معاشرے کو ہماری سوسائٹی کو یہ تعلیم دینی چاہیے ہمیں کہ اس آبادی پر کنٹرول کریں بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کریں اس کے بعد غربت بڑھتی جاری ہے اور اس غربت کی وجہ سے بے روزگاری ہے ہمارے پاس تو بے روزگاری اس وجہ سے ہے کہ بہت سے لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں اپنے اپنے گھروں میں جو ہے وہ بغیر تعلیم کے بیٹھے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ وہ لوگ خود بھی ہیں جو اپنی تعلیم حاصل نہیں کرتے جب ان کا تعلیم کا وقت ہوتا ہے وہ فضول کام کرتے ہیں پڑھائی پر دھیانی دیتے اور جب انہیں کوئی جاب نہیں ملتی یا جب وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں تو وہ سارا جو قصور ہے وہ ملک پر ڈال دیتے ہیں تو یہ نہائیت غلط بات ہے سرہ سر غلط بات ہے یہ کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کے لئے وہ صحیح کرتا ہے جتنی ہم کوشش کریں گے ہم اتنا پا لیں گے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے ہماری محنت کے ساتھ کل بھی ہمارا ٹاپک تھا تو جو کچھ پہ ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہم اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں اگر محنت نہیں کریں گے اور بے روزگار رہتے ہیں تو پھر ہم کیسے بول سکتے ہیں کہ سارا قصور حکومت کا ہے ملک کا ہے تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم ترقی پذیر ممالک میں شمار بھی ہوتے ہیں حکومت بھی حکومت اقدامات کتنے کتنے اقدامات کرے کہ جب ہر انسان جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے اس سے کوئی فکر نہیں ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ بے روزگاری عام ہوگی اس بے روزگاری کی بڑھتی ہوئی وجوہات بہت ساری وجوہات ہیں ایک تعلیم یافتہ نہ ہونا ہے بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کے بعد اور بھی بے شمار وجوہات ہیں تو ہمیں جو ہے ان پر کابو پانے کے لیے سب سے پہلے اپنی آبادی کو کنٹرول کرنا ہوگا اس کے بعد ہمیں زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنی ہوگی محنت کرنی ہوگی کیونکہ محنت کے بغیر نہ اس دنیا میں کچھ ملا ہے نہ ملنا ہے اور نہ ملنے والا ہے تو اس لیے بس یہی ہے کہ برتی و بے روزگاری کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو بچائیے بہت اقتماد پیش کریں لیکن وہ اقتماد تب پیش کریں کہ جب ہر انسان جو ہے وہ اپنے ساتھ سنسیر ہو اس ملک کے ساتھ سنسیر ہو اور اپنے فیملی کے ساتھ سنسیر ہو تو بس آج کیلئی اتنا ہی تھانکس اللہ حافظ اللہم صاحب کا حمیہ ناصیر ہو سٹے آم سٹے سے عوض باللہ حیمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز میرا نام ہوں میں رشید ہے میرے والد صاحب کا نام عبد الرشید ہے میرا تعلق زلد جی خان تحصیل 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 شریف سے ہے آج اس موضوع پر مجھے لیکچر دینے کا موقع ملے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بڑھتی بیرزگاری کی وجہات بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جس درشگردی کے ناصور میں جکڑا ہوا تھا اس درشگردی کے ناصور میں جکڑنے کی وجہ سے پاکستان نے بیرونی انویسٹمنٹ اور بیرونی سرمایہ کار آتے ہوئے ڈرتے تھے ہمارا ملک ڈیسٹیبلائز ہو چکا تھا لیکن جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں نائے کاروبار اور نائے نوکریاں نہیں پیدا ہو رہی تھی ہمارے ملک میں درشگردی کی وجہ سے ایسی کاروبار بھی متاثر ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ لوگ بیرزگار ہو چکے تھے لیکن الحمدللہ پاکستان نے درشگردی کے ناصور پہ کابو پایا اور آج بیرونی انویسٹمرز اور بیرونی سرمایہ کار آ رہے ہیں اور پاکستان میں نائے کاروبار پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ ہر چیز وقت لیتی ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پاکستان بیرونیسٹمرز گارے پہ کابو پا لے گا اور یہ لوگ جو باہر نوکریاں تلاش کرنے جاتے ہیں وہ لوگ باہر جانے کے بجائے پاکستان میں نوکریاں تلاش کریں گے کیونکہ ہمارے وزیراعظم نے کہا ہے کہ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں باہر سے لوگ نوکریاں تلاش کرنے آئیں گے دوسری وجہ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں بیرونیسٹمرز گاری کی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک میں نوجوان شارٹکٹس کے لیے کام کرتے ہیں یہ شارٹکٹس اپناتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پہلے پہل انیشلی تو کامیابی حاصل کر لیتے ہیں لیکن انہیں لانگ ٹرن میں انہیں نیور فیوچر میں اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہمارا ملک تھیوریٹیکل پہ زیادہ توجہ دیتا ہے ہمارا ملک پریکٹیکل ہی نہیں کرتا ہمارا ملک پریکٹیکل پہ توجہ جس دن دے گا اس دن ہمارا ملک میں بیرونیسٹمرز گاری کی بہت حد تک قابو پا لیں گے کیونکہ کوئی بھی چیز رٹے رٹائے سے حاصل نہیں کی جا سکتی یا اس میں حمارت حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک بندہ وہ کام یاد کرنے کے بجے پریکٹیکل ہی کرے جب پریکٹیکل کرے گا تو ہمارے ملک میں کاروبار میں ایسے سے مواقع پیدا ہوں گے جس کی وجہ سے پاکستان میں کاروبار کو فروغ ملے گا اور ہمارا ملک میں بیرونیسٹمرز گاری ہتم ہو کر رہ جائے گی اوکے گائیز ای ٹھنک آپ کو ایگری اور آپ کو ایگری نہیں پھرے میرے پوائنٹ اپنیو اور یہ میرے پوائنٹ اپنیو ملک میں بیرونیسٹر گرہ ملک میں جیسے پاکستان میں احترام کرنے کی وجہتا ہے اور میں تحسیل شاہ پرزلہ سر گودہ سے تعلق رکھتا ہوں آج جو ہمیں ٹاپک دیا ہے سرزکیر رحمان صاحب نے اس کا انبان ہے پاکستان میں بڑھتے ہوئے بیروزگار کی وجوہات اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کا ہونرماندنا ہونا اور لوگوں کا انپڑ ہونا اور اس کی ایک اور بجے یہ بھی ہے کہ جو کمپنیاں باہر سے آ کر پاکستان میں کام کر رہی ہیں وہ اور وہ بندے باہر سے لاکر پاکستان میں کام کر رہی ہیں پاکستان کے ورکر کو پاکستان کی عوام کو وہ کام پر نہیں رکھ رہے بہت کم بھی ہے جو رکھ رہے ہیں کہ ان کے علاقے کے لوگ ہیں جہاں پہ کمپنیاں لگا رہے ہیں ان کو تھوڑے بات رکھتے ہیں چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں اس کے لیے میکسیمم برکر باہر سے آتا ہے ان کمپنیوں کے لیے اور پاکستان میں جو پرائیوٹ کمپنیاں ہیں وہ برکروں کو پوری سیلری نہیں دیتے ان کو جتنا بھی ان کا کام ہوتا ہے اتنا کام کرتے ہیں مہینے کا اور سیلری ان کو کم دی جاتی ہے جس کی ویسے وہ لوگ برکر کام چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنی سیلری ملنے سے بہتر ہے کہ بندہ گھر بیٹھ جائے اور اس کے علاوہ بھی جو سی این سی مشینز آ رہی ہیں پاکستان میں کچھ آئی ہوئی ہیں کام کر رہی ہیں کچھ نئی ٹکمنالجیز آ رہی ہیں نئی ٹکمنالجی والی مشینز آ رہی ہیں جس میں اگر ایک پرزے پہ بیس لوگ کام کر رہے ہیں ایک پرزہ بنانے میں بیس لوگ کام کرتے ہیں اور اسی جگہ پہ اگر وہ سی این سی مشینز لائی جائے تو وہ بیس بندوں کا کام ایک مشین ایک بندے کے ساتھ وہی کام کر کے دے گی اس سے بھی دیکھ لیں کہ بیروزگاری بڑی ہے اسلام علیکم دیئر فرنس تو سر زکیر عمان نے جو آج ہمیں گروپ دسکشن کے لیے ٹاپک دیا ہے اس ٹاپک کا نام یہ ہے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی بیروزگاری کی وجوات سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان میں بڑھتی ہوئی بیروزگاری اور سب سے پہلے یہ کہ جو بیروزگاری ہوتی ہے یہ کسی بھی معاشرے کے لیے ایک برائی ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں بیروزگاری کو سب سے بڑی برائی سمجھے جاتا ہے اور یہ ایک ایسی بماری ہے جس کی وجہ سے تمام تر برائیاں معاشرے میں جنم لیتی ہیں اور یہ ایسی بماری ہے جس میں ایک سچا انسان جوٹا بن جاتا ہے اور جس میں ایک شریف انسان چوتک بن جاتا ہے اور یہ ایسی بماری ہے جس نے کئی سوسائیٹیز کو کئی معاشروں کو تباہ کیا ہوا ہے اور سب سے پہلے بیروزگاری کن ممالک میں ہے بیروزگاری دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہے اور سب سے زیادہ جو بیروزگاری ہے وہ ایشیائی ممالک میں ہے چونکہ پاکستان ایک ایشیائی ممالک ہے اور پاکستان میں بھی بیروزگاری کا مسئلہ بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ جب ہم ترکی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہیں جیسے یورپ ہے فرانس ہے جرمنی ہے روس ہے چائنہ ہے تو ان میں بھی بیروزگاری لازمی ہے تو آج ہم یہ جسکس کریں گے کہ پاکستان میں بڑتی ہوئی بیروزگاری کی وجوات کی ہیں تو سب سے پہلے بڑتی ہوئی بیروزگاری کی سب سے جو موجودہ وجہ ہے وہ تعلیم کی کمی ہے ہمارے پاس اتنی تعلیم نہیں کہ ہم کسی بھی کوئی بھی انسان اپنا روزگار خود بنا سکے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹیکنیکل ایڈیوکیشن ہے ٹیکنیکل ایڈیوکیشن تو بلکل ہے ہی نہیں ہمارے پاس جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ تعلیم تو بہت سیاس ہے بہت سی ڈگرییاں لوگوں نے لیئے ہیں پر ان کے پاس کوئی بھی سکل نہیں ہے سکل فل ایڈیوکیشن وہ ہوتی ہے جس میں ٹیکنیکل کورس کیے جاتے ہیں اور یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کو امپاور کرے اور ہر کورس کے لیے ہر کام کے لیے ایک کورس تجویز دے جس میں جو پاکستان کی عوام ہے اس کو ٹریننگ دی جائے اور ہر کام کے لیے ایک الگ ٹریننگ سینٹر کام کیا جائے جس کو ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کہتے ہیں جیسا کہ آج کل انجنرین کے لیے ٹیکنیکل کورس ہوتے ہیں اسی طرح ہر کام کے لیے ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہونی چاہیے اور ادارے ایسے بنائے جائیں کہ اس میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن بہت زیادہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد جب ہم کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے بڑی اوجہ ایک اور ہے کہ پاکستان ایک ذری ملک ہے اور تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو ہماری معیشت ہے وہ پاکستان کی ذرات پر چلتی ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں ہماری ذرات پاکستان میں ذرات کی کیسی علاقات ہیں تو پاکستان چونکہ ایک غریب ملک ہے اور اس میں تمام طریقہ کار جو ہیں نا وہ بہت پرانے لگے ہوئے ہیں وہ بہت اتنے قدیم ہیں کہ ان سے بہت زیادہ ناکس ہوتا ہے ناکس کام کیا جا رہا ہے تو ہمیں ذرات میں بہت زیادہ امپاورمنٹ کی ضرورت ہے جس سے بہت زیادہ نئی مشینریز کا استعمال کیا جائے اور جس میں ذرات میں ایجوکیشن جب آئے گی تو کسانوں کی بیرزگاری ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہمارے پاس جو ناکسٹ ہے وہ آیا کہ گورمنٹ کو چاہیے کہ وہ نہیں نہیں ہر انڈسٹریز میں انڈسٹریز کو سوشل کرے سوشلی انڈسٹری کو ایک سوشلی پرمیٹ دے اور ہر انسان کو اپنے لیے کھڑا ہونا کی تربیت دی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روٹ والمائی جیئر گروپ کلیس سرزکی رحمان ڈیر فرینڈز ڈیلی روٹنگ کی طرح آج ہمیں جو ٹاپک ملائے وہ ہے پاکستان میں بڑھتے ہوئے بیروزگاری کے وجوہات کیا ہیں ایک طرف پاکستان اور دوسرے طرف بیروزگاری اور اس سے بندے ہوئے بیروزگاری کے جو خصوصی وجوہات ہیں ہمیں ان پر ایک ویڈیو بنانا ہے سو اسی کے ساتھ میں ہوں گازی خان جو نے جو فران بیسٹک لارکانا اور دسٹک کمر سدات کو ٹنڈیڈی جا لارکانا ڈیر فرینڈز پاکستان میں جو بیروزگاری ہے وہ کچھ ایسے کنٹریز ہیں جسے کم ہیں اور کچھ ایسے کنٹریز بھی ہیں جسے پاکستان میں بیروزگاری تھوڑی زیادہ ہے اور بیروزگاری سے بندے ہوئے جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں ایجوکیشن کا جو رجوع ہے جو ہمارا تیلیم نظام ہے وہ تھوڑا کم ہے کچھ ایسے ایریاز بھی ہیں جہاں پہ لوگ فارمیسی کرتے ہیں کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں اور مزدوری کر کے اپنا ڈیلی بیسز پہ گزارہ کرتے ہیں کچھ ایسے ایریاز بھی ہیں جہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے بہت بڑا کمپیٹیشن چل رہا ہے جس کمپیٹیشن میں ایجوکیشن جو ہیں ایک دوسرے کو ڈیفیٹ کرتے 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 کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو اپنی ریزلٹ مطلب اپنی کامیابی پر پہنچ جاتے ہیں کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو ان سے ہار کر پیچھے مر جاتے ہیں پیچھے نہیں مرتے وہ تو محنات کرتے جاتے ہیں لیکن کمپیٹیشن کو اگر ہم دیکھیں تو کمپیٹیشن وہ اپنی ریز ہار جاتے ہیں ایسے ہی پاکستان میں جو بیروزگار بڑھتی جاتی ہے وہ ایک تو بزنس ہے لیکن بزنس کرتے ہیں وہ بھی بیروزگار نہیں ہوتے ان کا اپنا روزگار ہوتا ہے لیکن ایسے گریب لوگ بھی ہمارے ہیں جن کی پرانی فیملی جو تین چار پیشے والی جنریشن سن کی تھی وہ بہت گریگ تھی اور جنریشن بار جنریشن وہ غریب رہ کے آئے ہیں انہوں نے کوئی میند نہیں کی ہنڈرڈ میں سے دس پرسن ایسے لوگ بھی پاکستان میں ہوں گے جو جنریشن بار جنریشن غریب ہوئے ہوں گے اور ان کی وہ غریب ہی ان کا بڑا ریزن ہے جو وہ بیروزگار ہیں آج تک وہ نہ پڑھ سکے نہ علم حاصل کر سکے کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ فائننچلی جو انکم ہے وہ کمتی اس لیے نہ وہ میند کر سکے نہ پڑھ سکے اور نہ ہی ایسا کوئی بزنس یا ایسا کوئی دندہ کر سکے یا ارکیپریشن کر سکے جس کی وجہ سے وہ آج بیروزگار نہ ہو سو ڈیئے فرینس ایسی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی طرح جس کی وجہ سے پاکستان میں ہمارے ملک کنٹری پاکستان میں جو بیروزگاری جوڑی زیادہ ہے اور اسی بیروزگاری کو ختم کرنے کے لیے ہمیں نوجوانوں کو اور پاکستان کے جو آرمی آفیسرز ہیں اور دوسرے دپارٹمنٹس میں جو آفیسرز جو بندے کام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اگر پاکستان میں جو گریب سٹوڈنس ہیں جو افرد نہیں کر سکتے ان کو فیسلیٹیز دی جائیں تاکہ وہ بڑے بڑے آفیسرز بنیں اپنے روزگار سے لگ جائیں اور ان کی فیملی خوشحال ہو جائیں اور ایسا ہی ہمارے پاکستان میں بڑھتی ہوئی جو بیروزگاری ہے اس کا جو وہ انتقال ہو سکتا ہے ڈیار شکریہ سکتا ہے موسیقی